امام ابو نعیم الحلیہ میں روایت کرتے ہیں حضرت وحب بن منبع سے اور وحب بن منبع ابو حریرہ کے شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اور سیرت حلبی میں امام حلبی نے بھی اس کو روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس نے عمر کا طویل حصہ کئی سال گناہ کیے نافرمانی کی اتنے گناہ کیے نافرمان مشہور تھا کہ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑا اس کی قبر بھی نہیں کھو دی اس کو اٹھا کے گڑے میں پھیک کے مٹی ڈال دی جب گڑے میں پھیک کے مٹی ڈال دی اس شخص کو تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھنے والی ہے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کو وحی آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اخرج ہو فصل علیہ اے موسیٰ اس گناہ گار بندے کو جس کو بغیر جنازے کے انہوں نے گڑے میں پھیک دیا جا اس کو گڑے سے نکال غسل دے اور تو خود اس کا جنازہ پڑھ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب انہ بنی اسرائیل شاہدو انہو اساق پورے بنی اسرائیل کی قوم گواہ ہے کہ یہ بڑا سیاہ کار نافرمان گناہ گار تھا اور اس کو اس لیے انہوں نے جنازہ نہیں پڑا اب ان کے سامنے میں ان کا نبی اور رسول اگر خود قبر سے نکال کے جنازہ پڑھوں وہ کیا کہیں گے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں اللہ پاک نے جواب دیا اے موسیٰ جو کچھ تُو نے کہا وہ درست ہے بنی اسرائیل جو دیکھتے رہے درست ہے میں بھی جانتا ہوں درست ہے مگر ایک عمل اس کا اور تھا جس کو بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ وہ عمل کیا تھا اللہ پاک نے وہی بھیجی فرمایا فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم گناہگار تھا سیاہکار تھا مگر ایک عمل یہ تھا تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا اور جب بھی تورات کی تلاوت کے دوران میرے محبوب محمد کا نام آتا تھا تو اس میں محمد تورات میں پڑھ کر اس کو چومتا تھا آنکھوں پر رگا لیتا تھا محمد مصطفیٰ سے محبت اور ان کے نام کا عدد خدا مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے اس کو بخش دیا ہے محمد مصطفیٰ